پر یاد از بریبی و بے آریے حسین وزنا لہائے دم پدموں زاریے حسین نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے نہ خاسمے نہ علی اکبرے نہ پاسے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوں اے حسین کے لانا نہ رو یہ روزِ آشورہ کی بدائی مجلس حسین کو البدا دو زہرہ سے معافی مانگو اے میری شہزادی اگر آج بھی آپ کے حساب سے گریے میں کچھ کمی ہو تو مرانز کر دیجئے گا شہزادی آپ کے اکبر کا پرسہ دینے اتنی بڑی تعداد میں شیعہ یمہ ہونے ہیں ازغر کی شہادت کا پرسہ اس وقت کس شہید کے مسائل پڑھے جائیں سارے شہیدوں کا کھوڑا کھوڑا ہم تو کسی کا آدھا نہیں ہوا تذکرہ ہو گیا صرف بدائی مجلس ہے روزِ آشورہ ہے چونکہ اس مجلس کے فورا بھی بات شہید زلجنہ پر آمد کیا جائے گا بس زلجنہ کا ذکر اور مجلس کو تمام کروں گا عزیزوں میں نے کل شہرِ آشور میں بھی آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ روئیں گے تب تک مسائل پڑھوں گا اس وقت بھی میرا وعدہ ہے میں مسائل کی توہید نہ کرتا ہوں نہ ہو نہ برداشت کرتا ہوں جب تک آپ کو تڑپتا پاؤں گا تب تک مسائل پڑھوں گا بہت دولانی منلس نہیں پڑھنا کرسے کی منلس ہے صرف اپنے مہمانوں کو علی ویدہ کہتے چلو اے علی اکبر علی ویدہ اے قاسم علی ویدہ اے اولو محمد علی ویدہ اے حبیب محمد علی ویدہ اے سعید و زوہر علی ویدہ اے فاطمہ کے جانی علی ویدہ اے اکبر خدا حافظ اے اولو محمد خدا حافظ اے آقا اگر ہماری زندگی رہے تو اگلے سال پہ رزاقانوں میں آ جانا اے میرے مولا اس گریہ کو قبول فرما لینا اے آقا میرے مادم کو قبول کرنا اے میرے مولا میرے گریئے کو قبول کرنا اے میرے مولا میری منلسوں کو قبول کرنا اے میرے مولا دور دور سے جو خواتین آتی ہے ان کے پرسے کو قبول کر لینا ہے یہی کہیں شہزادی سکینہ آسر ہو رہی ہوگی اپنی دادی کے ہمراہ پوچھ رہی ہوگی اے دادی میرے بابا کے ماتمدار اے دادی میرے بابا کے ماتمدار ہے کوئی سر پیچھا ہے کوئی سینہ پیچھا ہے کوئی وہاں حسینہ کہنا ہے کوئی وہاں عالیت پرہ کہنا ہے اے دادی جان کوئی ان کے تماشے نہیں لگاتا کوئی ان کے تاثیانے نہیں ماتتا اے دادی کرمنا میں جب میں اپنے بابا کا ماتم کر تو شملِ ملور موپر تماشے لگاتا ہے ناظر ہو رخصتِ عزا ہے آشور خانے میں جنگا نہیں بچی آشور خانے میں بیٹنے کی جنگا نہیں ہے مگر ازاداروں کی عامل ہے ہاں عزیزوں جس کو کہاں جنگا ملے بڑھ جاؤ آج پرسا دینا ہے آج پرسا دینا ہے خان پر جنگا ملے خان پا بیٹھو مکی پر جنگا ملے مکی پا بیٹھو آج حسائے دھولے کسی سے زمین پر آج آج نبی کا نوازہ دھولے کسی سے زمین پر آج آج عزیزوں نہ نشکرے نہ سپاہے نہ کسرطن ناسے نہ قاسمے نہ علیت پرے نہ آپ پاسے حسین نے یمورسیہ پڑھا در خیام پر آئے سکینہ تم پر بابا کا آخری سلام رخیہ تم پر تمہارے چچا کا آخری سلام زینب تم پر حسین کا آخری سلام اے میری ماں کی کنیز وزہ تم پر حسین کا سلام بیویوں میں کوراں مچا پردہ ہٹا دیا گیا حسین قیمے میں داخل ہوئے بھئیہ کیا بات ہے کہا میں سید سجاد سے ملنا چاہتا ہوں سرانے آئے بیٹھے اے عزاداروں اپنی حیاء کو اپنے ضمیر کو اپنی شرافت کو اپنے مزاج کو انسانیت کا دل رکھتے ہو یہ سوچ کہ آج حسین کو سلام کرنا ایک زیانت مومنین بعد ملز بھی پڑھیں گے نہ وہ زیانت کب کی ہے اسی وقت کے بعد کی ہے حسین نے تمہیں پہلے سلام کہا ہے جواب سلام دے لینا سرانے آئے اے سید سجاد گھر سے افاقہ کرنا دیکھا باپ زخمی تھا پوچھا اکبر کاسینے پہ بڑچی لگی اونو محمد سر کٹ گئے چچا باپ بازو خلم ہو گئے ایک مرتبہ کہا بابا یہ حال کیا ہے یا بیٹا وزتی آکھر ہے دامن وقت میں دنجائش نہیں یہ امت رسول کو بسوانا اے بیٹا میری وسیع سن لو جب قائد سے چھت کے مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا کہہ دینا جب چٹا پانی پیئے کہ حسین کی پیاس کو عیاد کرنے مجلس کے بعد شبیہ سن جانا جہانت کرو گے حسین کا پرسہ لینا ماتم کرنا گریہ کرنا آؤ مکا کرنا جفاہ شکلی کرنا پانی پینا تو کرمنا کرو کرنا اے میرے مسلوم امام اے میرے پیاسے امام دکھ پر قریبوں کا سلام اے حسین داروں کتنے خوش نصیب کرنا کہ جو اے تو خط کر بنایں مولدانے ہوں گے رازی تو مگر تم سے بھی بڑا دور خوش نصیب نہیں روزی آشورہ سو بہا رہے ہو قریب کا مطلب ہی ہے حسین رفصت ہوئے آئے زینب خدا ہوگے ایک مطلبہ جناب زینب آگے بڑی کا بھائیہ سب گئے اب یہ آخری رفصت ہے پی بیوں کی میرے سیدانوں کے خواہش میں کہ اگر حسین جاں نہیں چاہتے ہیں تو جائیں ہم جانے سے نہیں رہتے مگر میری خواہش ہے پانچ محرم کو جناب عورم محمد کا تعبوت اندر آیا چھائے محرم کو جناب علی اصدر کا جھولا آیا سات محرم کو جناب خاسم کے میندی آئی آٹھ محرم کو جناب عباس کا علاوہ آیا مومنین نے کیا کیا کچھ مومنین ایدہ کھڑے ہوئے کچھ مومنین ایدہ بیس سے شبیقوں سی ارے ایسے ہی سیناب نے حسین کو آرہ سے پاسوسک کیا ادھر سیدانیاں ادھر بیویا بیس سے حسین سر کو جھگائے ہوئے نبی کا نوازہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا باریل بتاتی ہے حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ جب تک زینب و حسین اندر رہے ہم نے منظر نہیں دیکھا مگر ایک ایک بیوی کے سامنے سے حسین جاتے تھے سیدانیوں تو پر میرا سلام سیدانیوں تو پر میرا سلام سکیلا خدا آگیا لقیہ خدا آگیا اس کے بعد امیت کو سر زینب سر کو سلام کیا آخر میں جناب فصہ سے ملاقات ہوئی اے میری امہ فصہ تم پر حسین کا سلام فصہ کہاں میں لگی آواز دی اے شہزادے تم تو میری شہزادی کا پسر ہو میری آنکھ آؤ میں کنیز ہوں کہا نہیں تم ماں کی جنگہ ہو میری ماں کی شہادت کے بعد مجھے تم نے گھو دو میں کلایا ہے فصہ تم پر حسین کا آخری سلام حسین تم سے تنہائی میں دفتگو کرنا چاہتا ہے فصہ فصہ نے ہاتھوں کو جھوڑا کہ آدھا کیا بات ہے کہ میری امانت تمہارے پاس اکھی ہے اے فصہ میری امانت ہے وہ سندوز کو کھویو میری امانت نہ دو سینب کی نگاہ نہ پڑے ایک مرتبہ فصہ خاموشی سے سہیدانیوں کے پشت پر آئی اے سندوز کو کھولا وہ سیدھا لباس نکالا حسین کو دیا حسین دیا مروجی دانور میں چھپایا سینب کی نگاہ مر گئی اے بھئیا اے بھئیا تم سینب سے کیا چھپا رہے ہو کہا پہل کچھ نہیں خدا حافظ کہا نہیں نانا نے وسیعت کی تھی میری ماں نے کہا تھا میرے بابا نے کہا تھا جب حسین فصہ سے بوسیدہ لباس مانگے تو سمجھ لینا خسائل واپس نہ آئے گا خسائل واپس نہ آئے گا خسیزوں خسائل زیبے میں گئے بوسیدہ لباس زیبے دن کیا اب آپ اینی اب آپ اوڑی سکھ پی امامہ نبی کا حسون گلوہ سا علی کا فرسن آیا خدا حافظ خدا حافظ اپنے رہوار کے سامنے آئے سنو سنجنہ نکلے گا نا سنجنہ کو دیکھنا تو کربلا کا سنجنہ یہ آپ کرنا خسائل زنجنہ کے پاس آئے ہمیشہ خسائل کی عادت یہ تھی کہ جب بھی خسائل زنجنہ پر سوار روڑ دیتے تو علی ایپ پر رکاب تھانتے تھے اب باس اگام تھانتے تھے ایک مطبع بھی خرار ہو گیا میرا مولا خرار کرو کیا باس تیرا حسائل گھونے پر سوار ہو رہا ہے اپنے یہ علی اپنے کہا اے آسین کہا اے اولو محمد کہا ارے گنجے شہیدہ میں لاشیوں جنے لگے لپائی کا یہاں اس کا ہے یہ حسائل موت نے مجبور کر دیا ایک مطبع حسائل نے کہا ہے میرے شیروں مجھے کوئی خدا حافظ کرتے والا تھے اب باس جب تم جا رہے تھے تو میں نے خدا حافظ کہا تھا اب باس جب تم جا رہے تھے تو میں نے خدا حافظ کہا تھا آج حسائل کو خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں یہ سینب نے جملہ خدا ایک مطبع حیمے کا کردہ آجایا حیمے کا باہر سینب آگئی یہ بھائیا اپنے کو تنہا نہ سمجھ رہا اب یہ سینب زندہ ہے اگر عباس نہیں تو عباس کی شہزادی ہے اگر علی اکبر نہیں تو علی اکبر کو پالنے والی سینب ہے حسائل کیا بات ہے حسائل کیا بات ہے تم یہی تو پریشان ہو کہ جب تم سوار ہوتے تھے تو لگام عباس کھامتے تھے رکا علی اکبر کھامتے تھے لو میرے اکبر کی ذمہ داری لو میرے عباس کی ذمہ داری تنہا زینب ادا کرتی ہے پاہ ہاتھ سے پاہ ہاتھ سے سینب نے سلچنائی کی لگام دھانی دہنے ہاتھ سے رکا تھانی آہ میرے بھائی آہ میرے حسائل آہ میرے بھائی آہ میرے حسائل خدا حافظ حسائل سلجلہ کسید کے زینہ بن گئے حسائل چلنے لگے یہاں پر میر صاحب فرماتے ہیں حسائل جبکے چلے بعد دو پہر رنگ کو نہ تھا کوئی کے جو دھامے رکاب دوسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسائل چھکے کھلے دے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کر بدالے کو اے فحد بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو بہن نے سوار کیا حسائل نے لگا کو کھچا چل میرے سلجلہ یہ نبی کا نوازہ وعدہ کرتا ہے آخری سواری ہے اب کبھی حسائل سہمت نہ دے گا گھوڑے کو ایڑ دی گھوڑا آگے نہ ملا ایک مرتبہ پوچھا اے میرے باہ وفار اہوار کیوں نہیں آگے خدم پڑھاتا جانور ضرور تھا مگر پنی حچن کے گھرانے کو چاہتا تھا خدموں کی طرف اشارہ کیا اور جو حسین نے چھکے دیکھا تو چار بھلس کی سکینہ سلجلہ کے سموں سے لپتی مرزیاں پر آئی گی اے میرے بابا کے سلجلہ میرے بابا کو نہ لے جانا اے میرے بابا کے سلجلہ میرے بابا کو نہ لے جانا اے مرتبہ وہ سائن زیل سے زمین پر آ سکینہ کو سینے سے لگایا اے سکینہ خیمے میں جاؤ کہ اچھا بابا خیمے میں جاؤں گا تم کہاں جا رہے ہو بابا کہ مختل میں جا رہا ہوں کہ تمہارے مختل میں جانے سے کیا ہوگی کہ بیٹی شہید ہو جاؤں گا تم یدیم ہو جاؤں گی سنو بچی اتنی کمسن تھی کہ سوال کر رہی تھی اے بابا میں جانے سے نہیں روکتی یدیمی کا مطلب بتاتے جاؤ بابا حسین نے ایک مرتبہ کلیجے کو دھانا آواز دی بیٹی سے نہ پوک مصیبہ قصیم ہے اے مچہ ہے جس کا بابا وہ بچہ یتیم ہے سکینہ نے یتیمی کی قبر سنی کہ بابا تیری سکینہ یتیم ہو جائے گا میں بغیر تیرے نہیں رہ سکتی بابا پھو پاؤں گی جو آپ کی نیت آئے گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا یتیم کو پامال کیا گیا ہے قاسم کو پامال کیا گیا ہے یہ ظالم یتیموں کی حصت کرنا نہیں جانتے اے سکینہ یتیمی کی حالت میں تنہانہ نکلنا ونہا شمد کے دماغ یہ ہوں گے پلٹ پہ تازی آنے ہوگے جزاکم رکھو کم آپ کی آوازیں بھی بلانانا بچ چل منٹ مسائل مجلس تمام ہے تاریخ خطاتی ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا جانے دو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا کدھا جاؤ گی کہا مقتل میں کہا دیکھو اگر عدی اکبر ملے تو میرا سلام کہنا بابا بھائیہ اور محمد ملے تو سکینہ کا سلام بابا خاصل ملے تو سکینہ کا سلام کہہ دینا کہ سکینہ بھائیوں کے انتظار میں تڑپ رہی ہے اب میرا بابا بھی جا رہا ہے اس کے بابا کہا اے بابا اگر لڑتے لڑتے فراد کے نزدی جانا تو میرے چچا سے کہہ دینا کہ سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے تو یہ سننا تھا حسین کا رب رہے میر صاحب فرماتے ہیں حسین نے کہا فرماتے تھے یہ شاہ صبر کرو باب کو جانی صبر کرو باب کو جانی اب باز کو پیغان کو دینا ہے زبانی پودے ہیں لگے نال یہ ہے تشنہ دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لیے لا تہبانی محبوبِ الہی کے نواز سے ہے سکینہ ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ ایک مرتبہ سکینہ ترم گئی اے بابا جا رہے ہو آخری مرتبہ سینے پر صلاح دوں حسین نے سینے سے لگایا سکینہ تو نیند آئی زینب کو بلایا اے زینب سکینہ دے رہے آبالے سکینہ خیمر میں گئی ایک مرتبہ حسین میدان میں آئے رکابوں پہ زور دیا پوچھا کہ ہمیں حرام محمدی کو حلال کیا کہ حلال محمدی کو ہم نے حرام کیا یزیدیوں سے آباز آئی نہیں تمہارے باب علی کے مصمے تمہارا خون بائے آجا رہا ہے حسین کو غیض آیا سن فغار کو پرائنہ کیا میرے بابا کے مصمے میرے بابا کے مصمے عباس کے بازو کاتے میرے بابا کی اداوت میں اکبر کے بچے لگائے آزالے یہ حسین مجبور نہیں ہے مظلوم ہے یہ کہہ کہ تلوار پرائنہ کی نبی کے نوازے نے مہارے قطعہ راجن کی ایک مرتبہ کسی نے واسطہ دیا حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تمہیں لاصل کا واسطہ تمہیں عونہ محمد کا واسطہ کسی نے آواز دی حسین تمہیں عباس کا راستہ تلوار تو روک لو حسین نے فراغ کیا بھئی یار تمہیں تو ہم نے جنگی کرنے تھی آج تمہارے نام سے ہماری جنگیوں کی جا رہی عباس کا نام آیا حسین نے سلفخار سے خون کو پوچھا میان میں سلفخار جانا تھی کہ ادھر سے ندائے غیب آئی پیروں سے پیروں پتیر کھا چکے بس آئے حسین بس لاشوں پہ لاشے لاش چکے بس آئے حسین بس ہم تم کو آزمان چکے بس آئے حسین بس بھائی سنیا آزادانو چوتھے امام کا بھی ساتھ ماتب کرو ہم تم کو آزمان چکے بس آئے حسین بس اب سر دھگا دو خنجرے پیدا کے لیے کچھ انتہان چھوڑ دو سجاد کے لیے سجاد کے لیے انتہان یہ چھوٹے باتے خطل حسین ہاتھوں میں اکنیا باہ میں بھی اڑیا گلے میں خاطہ کرتا ہو ہوسائن ہوسائن سوچنا کی زیم پر ہے جس روایت کے لیے سہمتی ہے دو روایتیں دو جنگلوں میں جس کے کام تک لصب پہنچ جائے اس کو آسو بہانے کا پورا حج ہے جس کے آسو نہ نکلے رومانے سے یادہ سے معافی مانگ لے بس ممت چھوڑا حق کے مسائل نہ آپ روک یادہ کر سکتے ہیں نہ مائپ پڑھ کے جو زندہ رہا وہ اگلے سال ہوسائن کا ماتم آشورے میں کرے گا تاریخ ہے کہتی ہے کہ ہوسائن نے ایک مرتبہ زین پر بیٹھے بیٹھے کے منظر دیکھا کہ جتنے سپاہی تھے ہر سپاہی اپنی کمال میں تیر جونے تھے کچھ سپاہی دائنی طرح کچھ بائن طرح کچھ حضرات میں پر سے یہ چملہ کہتے ہیں کہ ہوسائن تین دن کی پیاس ہوئے ہوسائن تین دن کی بھوک میں زین پر جنگا رہے تھے نہیں ایسا نہیں تھا روایت پڑھو مختلو کھا کے دیکھو خریب ہوسائن پہ کیا خرمت پڑی فاطمہ کے لال پہ کیا مصیبت پڑی جب دائنی طرح سے تینوں کی بھارش ہوتی تھی تو ہوسائن چھوٹ سے بائن طرح جاتے تھے جب بائن طرح جاتے تھے جب بائن طرح جاتے تھے جب بہن طرح جاتے تھے سین پر جگمگا رہا تھا ماتب کرو ادھالا رو خیامت کا مات آگیا ہے فاطمہ کے لگتے تھے گا سین پر جگمگا رہا تھا ایک مرتبہ کسی ظالم نے آواز دی کہ دیکھو خسائن کی تلوار میان میں ہے خسائن پہ حملہ کر کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے بچی ماری کسی نے تلوار چلائی مگر خسائن کی عہدت یہ تھی کہ خسائن نے آواز دی مجھے مجبور نہ جانو تلوار تو میان میں ہے اگر ابھی پکاروں گا تو میرا آس آجا ہے اگر ابھی پکاروں گا تو میرا آج بڑا جائے گا اللہ رہے حسین کے مرمت ایک مرتبہ حسین سین پر جگمگا رہے تھے جن کے پاس کوئی حدیان نہ تھا خدا کی رانت ہو روائے پر ملتا ہے جھوڑیوں میں پتھر لیے تھے پتھر میں کالے حسین پر پارے پتھروں کی پارے حسین کے مازو پر پڑا حسین کے سینے پر پڑا حسین کے پر پڑا ایک پتھر آیا جو حسین کی پیشانی پر لگا حسین کا سر دھومنے لگا ایک مرتبہ مدینہ کا رکھیا اے نانا تمہاری امت کو کیا ہو گیا اے بابار اے اممہ اے بھئی آسر مجتبہ ہاں عزیزوں تاریخ پتاتی ہے کہ آپ نے تاریخ اسلام میں زہر شدے ہوگی موڑا اے کائنات کو ضربت میں زہر امام حسین کو شیر میں زہر آٹھویں امام کو انگور میں زہر پانچویں امام کو گھوڑے کیجین میں زہر مگر یہ جتنے زہر تھے یہ جان لینے والے زہر تھے مگر تین زہر ایسے تھے جو تین اماموں کو دیئے ہیں جس نے بہت چلتی اثر کیا جس کو زہر حلال کہتے ہیں ایک وہ زہر کہ جو علی کی تنوار میں تھا علی پہ سربت لگائے گئی علی انیس کو شہید ہوئے ایک کس کو اس دنیا سے گزر گئے دوسرا زہر جو دودھ میں ملایا گیا جس کا اثر جب حسن مجتبہ نے شیر کا پیالا پیا تو کلیجے کے بعد تا ٹکڑے تکشتے دلہ میں آگئے اس سے زبردست ہے حسین کو کربنا میں دیا گیا ایک مرتبہ امار ساتھ نے کہا یہ عباس کا آسان ہے یہ علی کا بیٹا ہے ایسے خابو میں نہ آئے گا وہ سہل لائے جائے کہ جو زہرے ہلا ہلا ہے سہل لائے گیا پیالے میں بھوڑا گیا ایک ہنجر کو ٹھوڑیا گیا ایک مرتبہ ایک شالی میں اس ہنجر کو ٹھیا حسین کے سینے بھوڑا حسین کے سینے پر سہل آنو اس ہنجر اچھو سہل نے اثر کیا حسین سین سے زمین پر آنو حسین سین سے زمین پر آنو سنو آزاد آنو بہت انہوں گے آخری تو جملے آخری رواہ سلجنہ پہ ملز تمام کر دوکا تاریخ بتاتی ہو حسین سین سے زمین پر مگر ہاں یہ ہم پڑھ دیتے ہیں سین سے زمین پر مگر حسین زمین پر بھی نہیں تھا زیارت اللہ ہیہ میں امام زمانہ نے یہ کہے کہ حسین کو سلام کیا سلام اور شہید پر سلام اور نظیوں پر سلام اور پیاسے پر کہ جو وقت آخر نہ سین پر تھا نہ زمین پر تھا حسین 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 مصطفیٰ کے حسین مصطفیٰ کے چناسے میں تین تھے مگر حسین کے چناسہ تینوں پٹی کا ہوا تھا ایک مطلبہ حسین نے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا سجدہ آخر میں حسین خیمے کی طرف دیکھا کیا دیکھا بہن زینب آگئی بہن زینب حسین نے کونیاں دیکھی خیمے کا رقیہ تم علی کی بیٹی ہو تم اپاس کی شہزابی ہو زینب خیمے میں جاؤ ابھی حسین زندہ ہے حسین کو پرداش دانا کہ حسین کی بہنے حسین کی زندگی میں خیمے کے باہر ہو زینب خیمے کے اندر گئے درد سے واپت چلی گئے ابھی زینب خیمے کے اندر گئے ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے شکر کا سجدہ کیا حسین کے لب شیبر میں غلون نے ہلتے ہوئے دیکھے شیبر کا بیان یہ ہے کہ میں یہ سمجھاتا کہ حسین میرے لئے بدعا کر رہے ہوگا مگر جب شیبر اپنے کان حسین کے لبوں تک لے گیا تو قصد قدا کی حسین کہہ رہے تھے اے پروردگار میری خربانی کو قبول کر لے اے پروردگار میری خربانی کو قبول کر لے میں نے جو عالم دفلی میں نانا سے وعدہ کیا تھا اس کی آدائی ہی ہے کہ پروردگار اور جو گو جمتحان لے ناہلے شمر شرمیطہ سر کو اٹھایا مگر ترس نہ آیا تاریخ سے بتاتی ہے حسین کے ساتھ وقت آخر کتنی پیٹبیاں کی گئی ہیں میں حرص بھی نہیں کر سکتا میری زبان میں تاثیر نہیں ہے بس ایک پیٹبی سن لو جب بھی تمہارے گھروں میں کوئی بزرگ مر جاتا ہے تو ہمیشہ گھر والے اگر کوئی کربلہ محلہ کی یادگار اگر کوئی کربلہ محلہ سے مس کیا ہوا نگ ہوتا ہے تو بیٹیاں ماں کے ہاتھ سے بیٹے باپ کے ہاتھ سے اتار لیتے ہیں اس لیے کہ کہیں غصان کے ہاتھ نہ لکھ جائے ارے نبی کی یادگار علی کی یادگار دوان ہوتیاں مسائل کے دستے ممارک میں تھی شمر نے اٹھانا چاہی جب نہیں ہوتی ہنچن لیا اگر گشتری کو کٹ مسائل کے ہاتھ کو کٹا مونٹا مگنے لگا ایک مرتبہ حسین نے مختل کرو کیا بیٹا حالی ایک پر جب تم نے پیاس کا گراہ کیا تھا تو یا میں نے اپنی زبان دہر میں دی تھی یا اپنے بابا کی انگوشنری دہر میں دی تھی آزیزوں اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا بہت بے حرمتی حسین کی کی گئی ہے اب مامہ سر سے کھائچا گیا ابہ کھائچی گئی لباس حسول کی بے حرمتی لوگ کہتے ہیں قاتلان حسین پہ لانت نہ بھیجی جائے انہیں جو لباس حسول کا اعترام نہ کرے وہ قابل لانت ہوتا ہے تحریکہ بتاتی ہے نبی کے نواسے کی انگوشتری چھین گئی اس کے بعد کیا ہوا ایک مرتبہ حسین آخری سجدہ شنگ اپنا خنجل لے کے چلا بل یہ روایت اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ پاس کو حسین کتنا چاہتے تھے سترہ ذربیں ایک روایت میں گیارہ ذربیں کم سے کم آخری روایت نو ذربوں کی ہے مگر نو ذربیں بھی کم نہیں ہیں باہت ذربیں بھی کم نہیں ہیں شنگ خنجل کو کند کر رہا تھا پتھر پہ مار رہا تھا مار مار کے حسین کا گلہ کھٹا ہے اب سنو پتھر پہ جب مار مار کے کند ہو گیا خنجل تو لانت اللہ آگے بڑا لانت اللہ شمر آگے بڑا بڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ یہ ضربت لگائے پہلی ضربیں لگی حسین نے کہا بسم اللہ دوسری لگی کافی سبیل اللہ دوسری لگی علام اللہ پہ رسول اللہ تیسری لگی کام آشی اللہ پھر لگائی ضرب کام سبان اللہ پھر ضرب لگائی کان عمدل اللہ پھر ضرب لگی کانا محمد مصطفیٰ آجاؤ پھر ضرب لگی حسین کانی مرتضیٰ آجاؤ پھر ضرب لگی کہا بھئی یا آخری نام کس کا لیا داری خیمت آتی ہے جب شیون نے بے دردی سے خنجا کو پٹھا ایک مدبہ حسین نے سر کو اٹھایا فرحان کا اس کیا بھئی آپ کو اے میرے شیر اے میرے قوتِ بازوں مصطفیٰ کا گھلا کٹھا لاشا ترپنے لگا کٹھے سر سے آواز آن اے مولا موت نے مدبور کر دیا مولا ہاں بس ضعیمت تمام ہے تم نے رو رہی ہے قریہ کر لیا آخری جمعہ سن لو تمہارا شکریہ اتنی لئے تم مسائل میں روئے فاطمہ کے لال کا ماتم ہے رخصتی ازا ہے ماتمی دستہ ماتم کرے گا آج ماتم میں کہیں سے پوکھنا کرنا تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کا سر تن سے جدا ہوا خون بہا ادھر فاطمہ نے جنت کو چھوڑا آگوش نے اپنے حسین کا سر لیا اور لینے کے بعد ازادانوں سن سکو گے گربلا میں دوچی ہے خون سے لال ہوئے گربلا میں دو چہرے خون سے لال ہوئے ایک چہرہ بہت سنا ہوگا ایک چہرہ سن لینا مختل کی کتاب میں ہے اگر جھوڑ بولوں تو جناب عباس ہمیں مجھے کوڑی بنا دے مختل میں ملتا ہے کہ دو چہرے گربلا میں خون سے لال ہوئے علی اسلام کے خون سے چہرہ لال ہوا حسین کا اور جب حسین کے گھرے پہ خنجر چلا تو فاتحہ نے مارکتاز دلہ ساکتایا حسین کے خون کو اپنے ہاتھ اپنے والوں پھلے چیئے چاہیے اٹھایا یہ میرے کوق بایا میرے کرنے میرے حسین کے خون پایا اس میں وارد کی قلیب باردی مہورن کے باردی سکر اس میں لے دنیا تاریخ ہمت آتی ہے کہ خانمہ کے چہرانہ اب کیا ہوا سلجنہ سے سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا کے سلجنہ بابا کو نہ لے جائے اب تک جو مال گیا اس کی خبر شہادت میرے بابا نے پوچھوئی اگر میرا بابا مالا جائے گا تو خبر دھون رہے گا سلجنہ کے کان میں سکینہ کی بات خورج رہی تھی ایک مطلبہ حسین کا خون بہا سلجنہ نے اپنی پیشانی پر حسین کا خون ملا دوڑتا ہم بابا درے خواب پہ آیا گوڑوں کی جابوں کی آباد سکینہ نے فردہ آگایا میرا بابا آگیا میرا بابا آگیا میرا آزا آگیا اچھو پچھی نے دیکھا سلجنہ تھا سین اڑتی تھی باجے کتی تھی پیشانی پر پھوٹا اے میرے بابا کے سلجنہ میرے بابا کو کیا کیا سلجنہ نے لطلقہ کا اشارہ کیا اے سکینہ اب تیرا بابا نائے گا اے سکینہ تم یعطیق ہوگے پیشانی پر پھوٹا موسیقی 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 کہاں ہوں شاہوں میں جریگاں کے مندرے میں جناب مدر بشیر ابھی کلے جے میں ایک آگسی تنگی ہوگی ابھی تو کرب کی کربی نہ کبھی ہوگی ابھی کلے جے میں ایک آگسی لگی ہوگی کہاں ہوں نے مہارا چاہاں کہاں چھپ گیا کہاں ہوں نے بس نجاح مہارا چاہاں مہارا امہ مہارا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یہ اپنا صلاح آخر ہے جب چند بسیں تو یہ اپنا صلاح آخر ہے آگائی شامِ غریب آگئی آگائی شامِ غریب آگئی موسیقی 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 آبا حسینؑ جس کے ہر انداز میں بی بی تیرا انداز تھا اب اسی زینب کو غربت کھا گئی آگئی شامِ غریبہ آگئی آگئی شامِ غریبہ آگئی رو رہی تھی میری تنہا ہی پہ تنہائی مگر میرے دل پر تھے بہتر داگ ہے بھائی مگر داگ ہے بھائی مگر پشت پر عابد کو لے کر آگئی آگئی شامِ غریبہ آگئی آگئی شامِ غریبہ آگئی آگئی شامِ غریبہ آگئی آگئی شامِ غریبہ آگئی یا حسین